عزیز طالبین کی حدیث نمبر بارہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر رواہ مسلم دنیا مومن کے لئے خید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے کافر کے لئے جنت اتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اس دنیا میں بہت دیتے ہیں اور کتنی مزے مزے کی چیزیں ہیں کافر کے لئے فرابانی کر دی جاتی ہے کافروں کے لئے اور دنیا میں ان دوسرا طرح کی نعمتیں دی جاتی ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کافر جائے وہ بھی کچھ نیک آمال کرتے ہیں کبھی اسپطال پائم کر دیا کبھی دمائیں اجاز کر دی اور طرح طرح کی نیکی کی کام وہ بھی کرتے ہیں پخلوں کا پتہ کو آئیتہ بھی پوصلاتے ہیں خود ان کی جو بنائی بھی چیزیں ہیں اسے پولی سنیا استفادہ کر دی ہے مسلمان بھی استفادہ کر دی ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آَحَدَى وہ نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں اُتنے ہی ان کو نعمتے بنتی رہتی ہیں کسی کو قدان مجید میں فرمایا گیا کہ جب لکھا پھر آخرت کے اندر پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا احبتوں طیباتكم فی حیاتكم و دنیا واستمتعتم بها کسی بنا دنیا کی دنگیم ہے ابنسار مزیورانی ہے احبوب مزاکی ہے فاليوم تزونا عذاب الغوز لما کنتم تستفرون بین ارض بغیر الحق فلما کنتم تفسقون یا فاليوم تزونا عذاب الغوز فلما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق فلما کنتم معنی آدید استفرون اور مثلما جو ہیں ان سے مدی ہوتی رہتی ہے اور اللہ تعالی ان غلطیوں کی کوشش فرماتے ہیں کہ دنیا علمی یا تو معاف ہوگا اگر وہ بوا کر لیں پر نصر کچھ تخلیق پہنچا جاتے ہیں لیکن اس کا جو نام اعمال ہے وہ صاحب ہوتا رہا ہے تو اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ دنیا مومن کے لیے پیت خالنا ہے اور کافر کے لیے جنرل ہے ایک وجہ تو یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے پیت خالنا اتنی ہے کہ یہاں بہرام قتلی پہ قتلی پہ ہے تو آدمی کو بڑی محطات پھر نگیدو دانمی پڑھتی ہے سنوٹھو نماز پڑھو جوز بھی پڑھو پھر اثر 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 پڑھو دنیا قید خالنا ہے اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو خدیش میں آتا ہے کہ سمیشتے اسے کہتے ہیں کہ نم کا نومت العاروس اب سو جائے جسا لگلند ہوگی ہے تو وہاں تھکا اب آیا ہے اب آرام کریں اور کافر کے لیے جنرل ہے اس لیے جنرل ہے کہ آگے تو ہے اس کے لیے سخت حضام منتظر ہیں تو مومن ان کو یہاں کسی بھی ہی راہتیں مل جائیں لیکن تکلیفیں اس کے ساتھ پاس اور اگلی تو زندگی ہے اس کی آخرت تو زندگی تو وہ بہرحال دنیا کی زندگی جب اہتر ہوتی ہے اور کافریں کو یہاں کسی بھی ہی نعمتیں مل جائیں مگر آگے وہ اکر کی وجہ سے جو آزاب آنے والا ہے وہ بڑا سخت ہے اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ دنیا مومن کے لیے پیدخانہ ہے مرقاتل کے لیے دننا مول اللہ علیہ قریر مول اللہ نے مشکات حدیب کی شرائط کی مرقاتل محباتی تو اس نے قصہ لکھا ہے تو وہ قصہ کسی حدیث سے تو ثابت نہیں ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے بڑے آدمی ہیں اور لکنوں سے بات سمجھ میں آتی ہے انہوں نے یہ باتہ لکھا ہے مرقات شرمشپات ہیں کہ آسوان سے دو فرشتے اترے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دو مختلف کاموں پر بھیجر تھا کہ ایک فرشتے نے دوستے سے کہا مجھے بھیجا گیا ہے اور اس کا شہد پھانے کو دل جا رہا ہے اور اس کے تعلام میں مچھل فتر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کے تعلام میں جا کے مچھل ڈال دو تاکہ مچھل کھا سکے اور اس کا شہد کو دل جا رہا ہے اور شہد موجود اس کے گھر میں علماری میں لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو ضائع کر بھول اس طریقے سے کہ وہ نہ خات سکتے اب یہ دونوں سے یہ کام کیا لیکن دونوں بڑے حیران ہوئے کہ کافر کو خوب نوازا جا رہا ہے اور مومن کیا جو آخری خائد وہ بھی پوری نہیں کی جا رہی تو یہ دونوں پرکتے اللہ تعالیٰ کی وادتہ میں پہنچے پرکتے کیا کہ یہ کام تو سارا ہم میں کر دیا لیکن یہ سوال ہمیں نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کافر کی تمام نیکیوں کو بدلہ دے دیا تھا مگر ابھی اس نے کوئر نیکی کی اور ہم نے اس کو نہیں دیا تو ہم نے تمہیں بھی جا کہ اس کی آخری خائد بھی پوری کر دو تاکہ جو جو مومن ہے اس نے غلطی کی ہے اس غلطی کو دیت سارت نہیں ہے وہ بھی اس نے نہیں کی تو اس لئے ہم نے یہ جائے تو اس کی آخری خائد پوری نہ ہو تاکہ پوری سی تکلی اس اور ہو جائے تو اس کا گناہ محف ہو کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو اگر کانٹا بھی سکتا ہے اس کا گناہ محف ہو دنیا بڑی عجیب ہے کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پس ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ایک آتنی ہے باصل ہے فاجر ہے ظالم ہے اور لوگوں سے پیسے مارے ہوئے ہیں پس خوب بی یاج گیاں پس اس کے کارو بار بڑھ کر کنگی کا سامنا ہے فاجر یہ سمجھتا ہے کہ شرائر جو کافر ہے یعنی جو کافر ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہو اور جو مومن پریشان ہے لوگی سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے جب تو کچھ تکلیفوں پہ شرائر ہیں حال کہ ایسی بات نہیں ہے کچھ بیٹھا رہی ہیں وہ خیر ہیں یہ کچھ بات اللہ تعالیٰ ہی بیٹھا جا وہ سختہ ہے کہ درجات کے بلندی کے لیے آدمی کو فضلیف پہنچا دینا ہے اسی لئے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اسی مقام پر پہنچ آنا چاہتا ہے مگر وہ اپنے آمال جو بجت نہیں پہنچ پہنچ دیل آ رہے خصوص ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس جنت کے مقام پہنچ اور وہ عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ تکلیف دے دیتا ہے اس تکلیف کی مجھے جنس کے دردار بڑھ جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے مقام تک پہنچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے دنیا پہنچ ہے کچھ کہنے مجھ نہیں کہ جس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا بڑا ہے اچھا ہو رہا ہے یا بڑا ہو رہا ہے اس قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کا حضر کچھ نہیں کہتے سورة فجر میں اللہ تعالیٰ نے یہ لذنوں ایک اور انداز سے جیان فرمایا ہے سورة فجر میں فرمایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشوق والمجین فامل انسان اذا مفتلا رب ہو انسان کو ذکھش کا پروردگار مقتلا کرتا ہے مقتلا کا رب دہن رب انسان کو اس کا پروردگار مقتلا کرتا ہے وَأَكْرَمَهُ وَنَعْعَمَ اور اس کو انسان دیتا ہے اس کو نعمتیں دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ اَكْرَمًا تو آدمی کہتا ہے کہ میرے پروردگار میں میری بڑی انسان کی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا اور پھر اللہ تعالیٰ اسی آدمی کو مقتلا کرتا ہے اس پر بستن کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانَر تو بھی کہنے لگتا ہے کہ میرے پروردگار میں مجھے ضلیل کَلَّا دونوں باتوں کی نفی پر لے پروردگار فرمائے کَلَّا ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی کو نمتے ملنے ہے تو یہ سمجھے جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت رہن اور اگر کسی آدمی کی رِزْق تنگی ہے تو یہ سمجھے جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناران کَلَّا ہرگز ہے پس یہی بات حدیث نے سرمائے گئی ہے دنیا سے جنگوں میں بچند مطل کافیر دنیا مومن کے لئے پیسکانہ ہے اور کافیر کے لئے تو اندازہ روا ہوں